تو کلملا کر اگر آپ راجیتگیوں کو سنیں تو لگتا ہے کہ بہت آشوست ہے بی جے پی اپنی جیت کو لے کر اور آشوست تو نظر آتے ہیں آتوشوہ سے نظر آتے ہوئے پکشی بھی ہیں پرتیاشی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کچھ انتظار اور ہے متدان کا پرتیشت بہت کچھ کہہ جائے گا اپنے آپ میں چرچہ کی ہم شروعات کرتے ہیں چناؤں پر ہندی خبر پر مہا مقابلہ میں یہ مہا منتن لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ ہمارے چرچہ کی مہمان آ چکے ہیں سپاہ سے جڑیں گے ہمارے ساتھ آگے پردیپ سیگھ ببو جی جو ابھی پہنچ نہیں پائیں سٹوڈیو سریند راجپو جی کانگریس سے ہمارے ساتھ ہیں لکھنو سٹوڈیو میں ہیمن تیواری ورش پترکار لکھنو سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ ہیں بی جے پی کی اور سے اتر پردیش پرتریدتو کر رہے ہیں آلوک عوستی ہمارے سٹوڈیو میں ہندی خبر سٹوڈیو میں لکھنو میں اور ہمارے راجنتک سلاکار ایکی مشراجی لگاتار نویڈا سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہی ہندی خبر میں تو سب سے پہلے آلوک عوستی جی یہ مطدان پرتیشت جو ہے اسے لے کر آپ کتنا آشوس نظر آ رہے ہیں ہم جو ابھی آنکھلے جھٹا رہے ہیں بہت زیادہ جوشت جنتہ میں دکھا نہیں ہے اس مطدان کو لے کر اس چناؤ کو لے کر دیکھیں جو بھی مطدان ہو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکشمہ ہی ہو رہا ہے آپ یہ نیچیت مانی ہے کہ جب بھی مطدان سامانی تیہ سے نیچے یا سامانی رہتا ہے تو وہ ستہ زاری دل کے ساتھ رہتا ہے جب بھی مطدان ادھک سے ادھک ہو جائے گا اور پرسنٹیج بڑھے گا وہ پریورتن کا سوچک ہوتا ہے تو چونکہ بکمتی یوگی عدیتنات جی کے نیترط میں گیارہ مہا سرگار بڑا کر چکی ہے اور چار ورش کا ہمارے پردان منتری نرید مہدی جی کا کاریکل سب کے سامنے ہے تو بارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جنتہ نے دیکھا ہوا ہے اور جنتہ اسی کا نصار جو ہے اپنا من بنا کر کے منت دان کر رہی ہے رہی بات جو دوسری پارٹیاں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دھان پرشت کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا کٹ بندن تھا آج سماجوادی پارٹی نے کانگریس کو کئی پوچھا تک نہیں ہے ان کے نیتا عدیش ان کے پردیش کے بیان دھئی چکے ہیں کہ اکلیس یادو جی منمانی کر رہے ہیں اور اکلیس یادو جی کا بھی آج ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کانگریس کو برابلا کہا ہے تو یہ سب جنتہ سامنے ہیں رہی بات بسپا کا سمرتھن ان کو دیا گیا ہے لیکن آج تک چناؤ پورے چناؤ پرچار میں میں نے کہیں پہ بھی بسپا کے بڑے نیتاؤں کو سماجوادی پارٹی کا منچ شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں پہ بھی جو ہے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ منچ پر کھڑے ہو کر کے اپیل کر رہے ہیں یا انہوں نے باہر سے ہی اپیل کر رہی ہو دوسری رہی بات متداتا کی تو متداتا جانتا ہے کہ پندرہ برشوں کو جو جنگل راج اسے دیکھا اور اس کے ساتھ وہ کبھی بھی ان پارٹیوں کو مجبوط ہونے نہیں دے گا اس لئے وہ بھارتی جاندہ پارٹی کے پرکش میں ہی مددان کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے سورینج راج پہ جی یہ جو آلوک عوستی جی نے ابھی ابھی کہا کہ آپ لوگوں نے سرکار کو روکنے کے لیے کوشش پہلے بھی کی ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے ویجہ اویان روکنے کے لیے لیکن اس بار تو آپ لوگوں کو گندی بھی کوئی لے کے نہیں چل رہا ہے کوئی بات نہیں آلوک جی کا پکش ہے آلوک جی کو بدھائی آلوک جی اپنے پکش پر قائم رہے آلوک جی ہمارے میتر بھی ہیں لیکن آلوک جی کسی ور کے لیے نہیں سماج کے لیے نکارہ گیا ہوا گڑ بندن ہے اور جو پچیس سال سے ایک ساتھ نہیں آیا وہ پھر سے آتے ہیں تو اس کا مطلب بھی لوگ سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دلت جو کا جو ووٹ ہے وہ سعودے باجی میں آنا چاہتا ہے دلت بھی اپنا ووٹ وکاس کے لیے ہی دینا چاہتا ہے تو پرتکریاں لگاتا آ رہا رہی ہیں بیچیس میں آپ کو سناتے رہیں گے کہ جو جو مطدان کے اندروں پر لوگ جا رہے ہیں گڑمانے پہنچ رہے ہیں جن پردن ہی پہنچ رہے ہیں ان کا اپنا مطدان ان کے اپنی پہنچ کر جو جو اتر پردیش کے مطداتاوں کے لیے پرتکریاں ہیں پردیش کے راجنتک حلکوں سے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جی سریند راجپو جی بات پوری کیجئے اپنی اب میری بات پوری ہو جائے تب کوئی پرتکریاں دکھائیے گا ایسا میرا آپ سے انرود ہے جو آئے گا ایکچلی اونر جو ہوگا تو اس کو تب ہی لینا پڑتا ہے اگر ایسا آئے گا تو مجھے پہلے آپ بتا دیجئے تو میں جلدی سے اپنی بات ختم کر لوں گا کیونکہ بیچ میں اگر آپ کاٹ کر کے بات کریں گے تو نشچک طور پر یہ آپ کے مہمان کے لیے بھی بری بات ہے اور آپ کے چینل کے بھی بری بات ہے ہم کوشش بلکل ایسی ہی کریں گے دو باتیں بڑی اسپسٹ آلوک جی نے کہی آلوک جی نے کہا مطدان کا کم پرتیشت بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری اور پردان منتری دونوں کے لیے بہتر ہے تو کیا یہ لوگ تنتر کی جڑوں میں مٹھا ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تنتر میں کم مطدان پرتیشت ہو میں تو آپ کے چینل کے مادھیم سے اس سمیں بھی گورکپور اور پھولپور کی سممانت جنتہ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ست پرتیشت مطدان کریں تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی گڑھ بڑھ نہ ہو پائے اور لوگ تنتر کے اس مہا پرو میں ایک ایک آدمی کی بھومی کا اپنی اچھی ہو اور اس کے بعد پہلے لوگ مطدان کریں اس کے بعد اپنا کھانا کھائیں یا کچھ بھی کریں دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ابھیمانی تنتر ہے جو پورے جنتہ کو اپمانیت کیے ہوئے ہیں کبھی دلیتوں کو نیولا کہہ رہا ہے کبھی پچھڑوں کو چھچوندر کہہ رہا ہے کبھی کسی مہلا نیتری کو چاہے رینو کا چودریوں چاہے مائیابتی جی ہو سرپنخا کہہ رہا ہے کبھی کسی کو ماریچی کہہ رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا انہوں نے وکاس کا کام کیا ہے پچھلے چار سالوں میں کندر میں اور ایک سال میں اگر اتر پردیش میں وکاس کا کام کو دیکھنا اگر ہو تو یوگی جی کو لگ بھگ چالیس سبھائیں نہیں کرنی پڑتی یوگی جی چٹھی لکھ دیتے تو شاید وہاں پر ست پرتشت وطدان بھی ہو جاتا یوگی جی تو چناؤ کا پرنیام تو چودہ تاریخ کو آئے گا یوگی جی اور موریا جی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چناؤ اپنے چناؤ لڑنے سے پہلے ہار چکے جتنا زیادہ وہ جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں اب ہمارے آلوک بھائی کہیں گے کہ نہیں صاحب ہمارا تو اتنا ہی ہم رہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جن کو کاموں پر وشواس ہوتا ہے ان کی زبان نہیں بولتی ہے وپکش کی زبان بولتی ہے ہیمند بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ستہ کا کام بولتا ہے اگر خاد کا کارخانہ چالو ہو گیا ہوتا ایمز چالو ہو گیا ہوتا پانس سو بیڈڈ ہسپیٹل چالو ہو گیا ہوتا پورے پردیش میں ارتس ٹرومہ سینٹر چالو ہو گئے ہوتے لوگوں کو چار لاکھ روزگار مل گئے ہوتے اتر پردیش میں سرکاری نوکریوں کو جس طریقے سے پنجاب سرکار نے چالی سرکار روزگار دی ہیں تو یوگی جی آج کانون ویبستہ پر میٹنگ کر رہے ہوتے اور باقی سب جگہوں کے لیے میٹنگ کر رہے ہوتے چناوی ریلی کرنے کی یوگی جی کو آوشکتہ نہیں تھی ایسا میرا ماننا ہے اتر پردیش کی سممانی جنتا ہے کیونکہ باشاڑ اگر ہم کو سنواننا ہے تو ہم بیشماستجاب کریں نہیں تو اگر آپ سمیں نشط کر دیجئے کتنا سب کچھ دے رہے ہم بلکل سر ایک ایک منٹ سب بول سکتے ہیں بہت لگنا باشاڑ ہو گیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے ہیمن تیواری جی یہ مدان پرتیشت اور پھولپور اور گورکپور کی پرستی آج کی ہوا کیا کہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا آنکھلن کیا ہوتا پردیش میں دیکھیں دیکھنے میں تو یہ دو اپشناو ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دو اپشناو اس دیش اور اس پردیش کی بھاوی راجنیت کی ایک بڑی پروکشالہ ہے نتیجوں کا بہت دور تک اثر جائے گا اس بات کا الہام بھارتی جنتہ پارٹی کی سیرس نیرترت کو بھی ہے اور اپوزیشن کو بھی ہے اپوزیشن سے میرا مطلب فیلال میں سماجبادی پارٹی کی بات کر رہا ہوں جس کو سپورٹ ملنا ہے بسپا کا کونگریس الگ چناؤ لڑ رہی ہے تمامی کوشن سے کم پرسنٹیج ہمیشہ گھا تک ہوتا ہے جمہوریت کے لیے لوگتن تک کے لیے اس میں کوئی شک نہیں اور اذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ سات آٹھ چناؤں دیکھ لیں جو الگ الگ سمیہ پر الگ الگ بیدھان سبھاؤں کے لیے ہوئے ہیں یا دوہزار چودہ کا پہلے ایبنٹری الیکشن ہوا ہے جو دس بیس پچیس سال کی ایک روایت تھی کہ مدداتاؤں کی ادھان سینتہ اس کے وپریت رہا بڑا سکاراتمک رہا ہے پولنگ پرسنٹیج لگا تار بڑھا ہے ایسے میں پول پرسنٹ کم ہونا نشیط روپ سے چنتہ جنہ کے حالانکہ بائی الیکشن میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دلچسپی لوگوں کو نہیں رہتی لیکن ان دونوں چناؤں میں مد پرشت کا بہت ہی ابھیشت ارث ہے ویسے شتہ پریڈام کے پرپرکش میں جو میں سمجھتا ہوں بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ یوگی آدھتنات اور کہسو پرساد مہوریات دونوں کے لئے انڈیوزولی پرتشتہ کا پرشن ہے اور اس لئے شاید یوگی آدھتنات نے اتنی مہنت کی جہاں تک ڈیپلپمنٹ کے کاموں کا سوال ہے ہو سکتا ہے اتر پردیس میں سرکار کے قریب قریب ایک سال کے ویقاس کے کار میں بہت زیادہ اس سے سنتوشت اپنے آپ کو نیا پاؤں ایک کامن آدھوک نات ہے لیکن مجھے اس بات کی پرسنل جانکاری کیونکہ میں دونوں کانسٹسیزم ٹھل چکا ہوں ان کو پتا تھا کہ بھائی الیکشن ہونے ہیں تو یوگی آدھتنات نے بھی اور کرسو پرساد مہوریات نے اپنے جو یہ دونوں شتر ہیں لوگ سبچت اس میں کام خوب کرایا ہے جیسے میں نے دیکھا سہجاوہاں سے سہجاوہاں سے سہجاوہاں سے نکلے بھی تر رورل ایریا سے ہو کے آئے تو وہاں سڑکوں کا چاوڑی کرد یہ بہت کام ہوئے تو اس کا تو ایک تو سکاراتمک پرخواہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ان دونوں اپچناو کی گھنفڑا ہوئی تو میرا اسپرسٹ ماننا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپر ہینڈ یہاں ہے لیکن بی ایس پی کے سمرتھر نے کوئی شک نہیں کہ ایک ویسنز بدل دیئے ہیں اور دونوں جگہ اچھی لڑائی ہو رہی ہے اب دونوں خیموں کی چنتاؤں کو خالی اس کا سامان نیاکلن کرنے لگتا ہے کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ ایک جو جاتیقت آدھار کا ایک سوسل ایک ویسن ہوتا ہے یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے مایہ ووتی ایک ٹیسٹ لے رہی ہیں سماج بادی پارٹی بھی ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں لڑائی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ بڑے لمبے مارجن کی جیت ہوگی دونوں کانشوں سے کہیں بھی اور اگر پول پر میں اتیق احمد نہیں لڑ رہے ہوتے تو ایک دم کاٹے کی ٹکر کیشتت آگئی تھی یہ میرا اپنا نیجی آتی ہے کیا نقصان ہوگا اس سے اور ابھی میں مانتا ہوں بہت زیادہ فرق جیت کا نہیں رہے گا ایسے میں ایک سوال بڑا اٹھے گا کانشونسی کا ہوا ہے اور سکندرہ کے پیڑاموں کا آپ اگر دیکھ لیں تو سماج بادی پارٹی اور کانگریس کو جو اوٹ ملے ہے اس کو آپ جوڑ دیں تو بہمشکل دو ڈھائی ہزار کا فرق پڑتا ہے جیت میں ایسے میں اگر گورکپور میں کاتے کی لڑائی ہوتی ہے اور جیت کا انتر کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو ملے اوٹ کے برابر ہوتا ہے وہی صورت وہاں ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں کانڈیڈیٹس جو ہے سرہتہ کریم گورکپور میں منیش مشرا فولپور میں ان دونوں لوگوں کا اپنا خود کا رسوخ ہے ہو سکتا ہے ان کو جن برگوں کے ووٹوں کی پرتاشا وہ نہ ملے لیکن ان کا اپنا خود کا اورہ ہے ان کا اکبال ہے ان کے سمبند سمپرخ ہے اچھے پریوارس جڑے ہیں تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی 2019 کے الیکشن کا جو تانہ بانہ ایک سب کے سامنے آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ رت کو روکنے کے لیے اپوزیشن جوائنٹ ہوگا ایک ہوگا اس پر بہت بڑا سوال ہوگا اور مجھے لگتا ہے تب صفائی دینے ایک بات کو کہ ابھی کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے ست دیوتر پارٹی جی نے پہلی بار میں نے کسی کانگریسی مجھ سنا کہ بائی الیکشن کے پہلے کانگریس بھلے نہ پڑے لیکن دیرکالک پروہاو اتر پردیش کا جو راجنیتی کرسائن دوہزار انیس کے تیاریوں کے پرفیکش ہو رہا ہے اس پر جرور پڑے گا اور کانگریس سے جرور سوال اٹھائے جائے گا کہ آپ نے کینڈیڈیٹ الگ کیوں خدا کیا آپ کے مان لیجی ہم کہہ رہے فرچ کریے دونوں آپ کے جیت جائیں تو آپ کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی لوگ سوا میں ایک سال کے لیے تو کہیں کہیں اپوزیشن کو لے کر کانگریس اٹھا ہوگا اور اگر جیت کا مارجن کم ہوا تو سوال تو یوگیات اتنات پر بھی اٹھے گا جنہوں نے اتنی محنت کی ہے کیونکہ الیکشن کے دو فنڈے ہوتے ہیں بھیڑ تنتر دکھانا بود تنتر دکھانا بھیڑ بھیڑ پروندھن اور بود پروندھن بھیڑ پروندھن میں گورکپورم اکلیس یادو باجی مار لے گئے ہیں اکلیس یادو کی ریلی میں جتنی بھیڑ آئی ہے اس کا اثر گیا لیکن چونکہ گریش شہتر ہے یوگیات اتنات چھوٹی 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 اکلیس نے بڑی سوا کی لیکن آج جو دیکھ رہا آپ دیکھ گورکپور میں جو روری آئی ہیں وہاں پرسنٹیج شہر کی مقابلے زیادہ ہے اور اتیت آپ دیکھیں تو گورکپور میں یوگیات اتنا پانچ بار سے جیت رہے ہیں جیادہ تربارے ہوتا ہے کہ ان کو باقی چار اسیمبلی سیگمنٹ ہیں اسیمبلی ایلیکشن سیگمنٹ آپ دیکھیں اسیمبلی سیگمنٹ آئی چاہے پپرائی چو گورکپور دیارت چاہے سا جنوا ان چار سیٹ لیکن جب گورکپور چدر میں آتے ہیں تو یوگی آدھ اتنا ملتا چلی ٹھیک اور اگر اچھا پرسنٹ ساٹھ پیسر تک نہیں گیا تو مارج سہر میں پھر بھی مانت طریقے سا پر سا موجود ہیں یہ جو ہیمند جی کہہ رہے تھے سوال یہی ہے کہ اس پرسنٹ میں اگر مان لیجی جو بھی پرتیشت رہتا ہے بوٹ کا اچھے بھائی کسی ایک خاص پارٹی نے کوئی مہم یا مددہ شروع کیا اور سارے ووٹر اس سے مطلب ادویلیت ہو گئے پر بھائیت ہو گئے اور سڑکو پر نکل کے مطلب بڑا پوسٹیو محول بنا یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جیسے پی موڈی جی موڈی ختم آپ کیوں چناؤ جی یا کیوں ہارے تو یہ تو انڈیویجولی یہ دونوں نیتہ اس کو بہت سیریوس لے رہے بیپکش کے لیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اتنے دنوں سے ہارے ہوئے ہیں ہمارے پورے سسٹم میں ہمارے پورے جتنے بھی مت داتا ہیں اور کرتا لیے ٹھیک ہے وہ اس وقت جب آندھی چلتی ہے ایک ماس ووٹنگ پورے دیس میں ہوتی تو اس کا ڈینامکس اور اس کا سنتولن سارا چیز الگ ہوتا ہے اب دوسری چیز آتے ہے جو آپ نے بولا کہ یہاں پہ ریزلٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں جتنے بھی political leader ہے ان کا اپنا ایک political perception ہوتا ہے اور دو ایک state of mind ہوتا ہے political illusion اب دیکھیں جس دن voting counting سارے party کے نیتا بولیں کہ ہم ہی جیت رہے آپ ایک گھنٹے اور ویٹ کریے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے یہ لگ بولتے رہیں گے بہت کم voting ہو نا 19 10 پرسن کی voting ہو نا بائ election کا مطلب یہ individual event ہے جس میں individual بیک candidate ہے یا جو ایک میڈیا جو بات کہ رہا جو زمین حقیقت جو ہیں اس سے آپ سہمت ہیں پردیپ جی کتا سمجھ ہے میرے پاس بولنے کے لیے آپ بولیے سر جب تک آپ کی بات complete نہیں ہوگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس بنا رہے سمجھ سارا آپ ہی لوگوں کا ہے میرا مطلب کلا آج پاس سی سی خ ان کے پردیس کے نیتا اترے سی ریس ہیں کہ ان کے عدیقش نے کتے سبای کر رہی ہوں گی یہ شاہد سوریند بھائی بھی نہ بتا پائیں گے جو کی سات ویدھان سبا کی سی ٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں پردیس پہ دو سانسط لے کے بیٹھے ہوئے لیکن دیز بھر کی جنت اور پردیس بھر کی ساری آگڑے یہ سویم لڑ رہے ہیں اپنی چیز تو یہ کانگریس کا چلیت رہے تو میں چاہت ہوں کہ پردیس کی بھیک بھیک ساری پردیس مل رہا ہے دیکھیں پردیس جنگل راج تھا اپرادی شاکہ شاشن تھا اور جنت بھائی بھیت رہتی تھی یوگی جی آنے کے بات آج اپرادی میں بھائی بھیابت ہوا ہے اور جنت نسچ ہی ہے آج اپرادی شہروں میں تکتیا لگا گھوم رہے ہیں کہ ہم کو اپراد نہیں کرنا ہم کو اپراد سے مکتی چاہتے ہیں ہم سامان ریون چینا چاہتے ہیں یہ پریورتن ہماری سرکار نے آگے کیا ہے ہماری 119 چینی میرے چلائی ہیں اور 14 دن کے اندر بھوکتان سنی چت کیا ہے پچھل اس ٹائم میں سرکار وں میں کسانوں کی درگت ہوتی تھی پسل ہو جاتی تھی اور خرید نہیں ہو پاتی تھی پانچ ہزار میٹرک ٹن کی سیجن میں خرید آ اور بینا بیچولی وں کے خرید آ پات ہزار تھی کرائی کے اندر کھولے ہیں ڈاریٹ خرید کری پیسہ بینک میں کسی کو نے بیچ من کئی لوگ تھے لیکن آج ہم نے یہ پابند کیا ہے بینک میں ڈاریٹ پیسہ جاتا ہے چاہے مانرے کا پیسہ ہو چاہے کسان کی اوپرز کا مول ہو چاہے اس کی لینڈ ایک موزیوشن میں پیسے کا موزیو کسی بچولی کے لیے کوئی ستھان نہیں چھوڑا ہے اپرادیوں کا برچس ختم کر دیا ہم اپرادیوں کون آپ اس جانے دوسمن میں اس اس طرح سے کہتا ہوں یہ لوگ ملائم سنگ مانگی ہے یہ بھی نہیں بتا یا لیکن ہاں ایک لین دین کا پرکران جو چل رہا جو دولوں پارٹیوں میں سامان ہے ہم لین دین کرتے ہیں تو وہ لین دین کی کاران جو ہے یہ چناؤ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جارہا جب بٹا ہو آئے نیچے تک کہیں بھائی کوئی ملاقات نہیں ہے بھارت جنت پارٹی کا بہت لیبل تک سٹرونگ ہے ہم پنہ پرو اگر بناتے ہیں تو ایک گھر میں دو دو بات سمپرک کرتے ہیں تو یہ بات اگر سوریند بھائی کہہ رہے تے کہ آپ ہوائی پارٹی ہیں آپ چالیس چالیس سبھائی کر رہے ہیں مکمانتر جی تو ہم تو ہر چنہ کو سیرس نہیں لیتے ہیں آپ جہاں بیٹھے اپنا آکھران کر لیجئے آپ کو انتر سمجھ میں آ جائے گا سوریند راج پو جی آروپ پرتیار روپ سے زیادہ مجھے لگتا چناؤ پر آئی 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 پورے ہندوستان سر یہ چرچہ روز ہوتی سر جب بھی بیٹھیں گے سن سن دیکھیں دو پارٹی ہم بیٹھیں سر یہ ہی تو آروپ پرتیار ہوگا ہم چاہتے ہیں درشک ہوتا کچھ سارتھک جانکاری یہ چاہتے ہیں نش چطور پر اس کا مطلب چلیے میں آپ کو دھنیواد بھائی نے جتنا بولا ادھیکان شچی جنہوں نے نررثک بولی تو میں کچھ نہیں بولوں گا آپ جواب دے لیجی آپ کہیں بلکل نہیں چاہتا کہ لیجی اپنی بات میں آپ کو سادھو بات دے رہا ہوں کہ آلوک جی کی بات کو آپ نے نررثک کہ دیا یا اپنے آپ میں سادھو پر ساری بات جتنی آپ نے آلوک جی نے کہ سب نررثک تھی موسیقی 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 کے لیے اپنے آپ کو جواب دینا ہے اپنے فالوارز کو جواب دینا ہے آپ کے چاہنے والوں کو جواب دینا ہے اس لیے صرف ہی آپچارکتہ ماتر بھار ہے یا یہ واقعی میں ٹکر دینے والی بات کیس تھے دی دیکھ لیجئے ایک بات تو جان لیجئے کچھ کوئی بھی بات چرچہ کرنے کے پہلے کہ اترپردیس اور بیہار میں الیکشن بہت ایتھک سے نہیں جیتے جاتے بہت اچھے کام سے نہیں جیتے جاتے کانگرس نے بڑے کام کیا ہوں گے پانچ بڑے کام ہی نان گنا دیے پانچ بڑے کام گنا ہے ساتھ سیٹیں ملے برا مت معنی ہے کہ میں بتا رہا ہوں ہمارا کام وشلیشن کرنا ہے ایک منٹ پلیز سنیے گا ایک منٹ پلیز سنیے گا ایک منٹ کل آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ کی تو نرمم ممان سابی ہمارے لئے دھن آتما کورجا ہے آپ نے بہت بڑے نیا کام کیا یہاں چناؤ جاتی گول بندیس جیتے جاتے ہیں یہاں چناؤ دھارمی گول بندیس جیتے جاتے ہیں استھاپیت ست ہے اس میں زیادہ بہنس کی گنجائیس نہیں ہے ماف کیجئے گا اور ابھی چرچہ ہو رہا ہے مشہ جن بہت اچھی بات کہی تھی لیکن میں بار بار کہتا ہوں مجھے بھی تیس بات تیس سال سے چناؤ قبر کرنے کے موقع ملا ہے یو پی بھی کوئی ایسا سیملی سیگمنٹ بھی نہیں بچا ہوگا جہاں نہ گیا ہوں یہ چناؤ میں سامان نوپ چناؤ نہیں مانتا ہوں سماج بادی پارٹی کو بسپا کا سمرتن دینا ایک سامان اراج دیتی گھٹنا نہیں ہے نہیں ہے بڑی گھٹنا ہے ہم اس کو سنکیتک کے طور پر لیتے ہیں میں بار پھر کہا رہا ہوں میں نے ایک وقت کہا تک مایہ ہوتی بھی ایک تیسٹ لے رہی ہیں ایک پریقشن کر رہی ہیں خالی راج صبح میں جانے کے لیے نہیں ایک پریقشن کر رہی ہیں ایک انہوں نے اچھال دیا کہ دیکھیں اس رسائن میں یہ رسائن مل کے کیا اسکت بناتا ہے تو جو نتیجے آئیں گے وہ نتیجے 2019 کی تیاریوں کا ایک سبق بنیں گے تیار کریں گے ورنہ تو مجھے پکی جانکاری تھی کہ تین مہینے پہلے کانگریس اور بسپا کی بات چل رہی تھی کہ 2019 کے پول میں ساتھ ساتھ جائیں گے اب کانگریس پہ جو بات میں نے کہی کانگریس کو کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے سابسی بات ہے جو اتنا سنگھرز کرنے کے باوجود اس ستھت پہ آ جائے جس کے دو ایمپی اور ساتھ امیلے ہوں اس کو کھونے کے لیے کیا ہے لیکن اس کو پانے کے لیے ایک بہت بڑا اثر تھا کہ حالانکہ اس بات کے لیے ہم ان کو نہیں تھا کہ بہنچی سمرتن دے دیں گی ان کو اگر ہوتا تو ساید ایک قدم نہیں اٹھاتے ایک اینڈیٹ ڈالنے کا حالانکہ چناؤ پہ ڈائریکٹ آتا ہوں ابھی یوگی آدھتنا نے کہا کہ کانگریس بھی اگر ساتھ ہوتی تو ہم سب کو کیا کر دیتے تو ہم کو تو لگ رہا کہ گھوڑکپور میں ان کا جو کینڈیٹ ہے ان کی جو کینڈیٹ ہے سوہیتہ کریم وہ نقصان تو اکھلے سے آدھوک نہیں کر رہی ہیں سپا پسپاک نہیں کر رہی ہیں وہ ان کی جو فالوئنگ ہے جیسے میرے الیلیکشن ان کو جس طریقے سپورٹ ملا یا جو استطعتیاں وہاں بند رہی کیونکہ ایک سامان نسی بات آ رہی ہے کہ وہاں عالف سنکھا کوار ایک دم انٹریکٹ ہو کوٹ کر رہا ہے ابھی جو گھنٹے دو گھنٹے پہلے کی ریپورٹ ہے جو مسلم بستیاں جہاں ہیں جہاں مسلم بداتا جادہ ہیں وہ ایک موسٹ ہو کوٹ دینے جا رہے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں ایسے میں تو وہ تو ایک طریقے سرہتہ کرین وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی ووٹ کٹیں گی تو اس سے زیادہ دکت نہیں ہے لیکن کانگریس پہ سوال جرور اٹھے گا میں پھر کر رہا ہوں سکندرہ کو دان پھر دے رہا ہوں سکندرہ میں کانگریس اور سپا کا ووٹ جوڑ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ جیتا اس سے بہت زیادہ نہیں دوڑھائی ہزار کا فرق آ رہا ہے تو ایسے میں گورکپور اور پھولپور کو لے کر کے سوال جرور اٹھیں گے کیوں کی جان لیجئے گا اگر خدا نہ خواستہ انمانوں کی بات ہو رہی ہے اگر گورکپور سیٹ ہار جاتی ہے بھاجپا فرج کریے میں کہنا ہی نہ ہوں میں میری بددوہ ہے یا گورکپور سیٹ ہار جاتی ہے بھاجپا تو ایک سال کے لیے ایک اپچناؤ کا پیڑام نہیں ہے یہ دوہزار انیس کے لیے اپوزیشن کا اور اتر پردیس کی جنتہ کو ایک ایسا ایسنس ملنے والا کارڑ ہے جو آنے والے بھاوش کی راجنیت کو پرتک شروع پرابت کرے گا یہ اتر پردیس ہے بہاول ایکتم سے بنتا ہے جان رکھئے گا دوہزار سترہ کے پہلے دوہزار سترہ چلیے کوئے بات پردیپ سنگھ بببو جی آ چکے ہیں چلچہ میں تو ایک بار ہم چاہیں گے ان کی بھی رائے لے لیں کیونکہ اب سمیہ بھی سماپتی کیور ہے کچھ ہی منٹو بات پردیس سنگھ بببو جی آپ بھی یہی دعویٰ کریں گے جیسے کہ باقی تمام پارٹیاں کر رہی ہیں لیکن ابھی ووٹنگ پرسنٹیز پر آدھارت بات کر رہے ہیں یہ جو ووٹنگ پرسنٹیز ہے گورکپور و پھولپور کا یہ بہت زیادہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے پونے تین بجنے کا سمیہ ہو چکا ہے پونے تین بج رہے ہیں کچھ ہی گھنٹے باقی بچے ہیں لگ بگ دو سوا دو گھنٹے کا وقت اور بچا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے یہ کم ووٹنگ پرسنٹیز جی نہیں ووٹنگ پرسنٹیز جو بھی ہو یہ تو پانچ بجے کی بات پتا چلے گا لیکن ہاں وہاں کا چناؤ ابھی بڑے بھائی حیمانتیواری جی نے کہا کہ بہت بڑا اثر ڈالے گا ہو اتر پردیس کی چناؤں اتر پردیس کی راجنیت میں اور دوہزار امنیس کی بھی راجنیت میں دوہزار امنیس کا جو چناؤں ہونے ہونے والا اس کے لیے لیکن وہاں سماج وادی پارٹی چاہے گورکپور کی بات چاہے فولپور کی بات سماج وادی پارٹی دونوں جگہاں بہت مجبوطی سے لڑ رہی ہے اور نشطر روپ سے وہاں ایک ایسا پرادام آئے گا کہ لوگ کہیں کہیں دیکھیں گے کہ اتر پردیس کی راجنی تب کروٹ لے رہی ہے اور ایک ایسا سندیس دے گی پوری دیس میں ایک سندیس دے گی چاہے وہ بپچھ کے گھٹ بندن کا سنکیت ہو اور چاہے وہ 2019 کی چناؤں میں کیسے ہم لوگ مل کے ایک ساتھ سامپردائیق شکتیوں کو پراجے کریں گے اس کا سندیس ہو دونوں سندیس ایک ساتھ دونوں سیٹوں سے ملے گا نشطر سے ہم لوگ کا یہ ماننا ہے نہیں لیکن آپ جو سامپردائیق شکتیوں کے سامنا کی بات کر رہے ہیں وہ تو پردیس کی جنتہ پچھلے چناؤں میں دیکھ چکی ہے ابھی نیا آپ کے پاس کیا ہے تب آپ نے کسی اور سے ہاتھ ملایا تھا اب مایواتی جی آپ کے سامنے کوئی امیدوار اپنا کھڑا نہیں کر رہی ہیں دیکھئے نیا کیا ہے نہیں نہیں جب ان لوگوں نے جب پچھلا چناؤ تو تھا تو اس چناؤں میں تمام ایسی چیزیں ان لوگوں نے بتایا تھا ایسے ایسے وائدے کیے تھے لوگوں کو کہ آج ان لوگوں وائدے سے کہیں کہیں بہت دور ہے اس پرڑام تو جب وائدے یہ اور وائدے پورے نہیں ہوئے اب آپ گورکپور کی بات کریں گے جہاں تھی اتنی دن یوگی جی سانسط تھے اس کے بعد آج بھی آج گورکپور کی اس چیتی ہے کہ ایک مہینے میں دو سو نبے بچے مرتے ہیں تو کہیں کہیں وہ آج لوگوں کی دماغ میں موکھ منتری ہونے کے بعد اس چیتیوں میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے اور جب اس چیتیوں میں پریورتن نہیں ہوگا تو لوگ موقع ضرور دیں گے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اب ایک سیکھ ہوگی ایک سبق ہوگا یہ اتر پردیش کے سرکار کے لیے ٹھیک ہے آلوگ آوستھی جی یہ تو ہاں کہیے آشواس دکھ رہے ہیں باببو جی کافی دیکھیں باببو جی کا اپنا کہنا صحیح ہے لیکن آپ کو اس چیتی جان کریں چاہیے جاننا چاہیے دیکھیں سمائے وادی پارٹی اور بہجل سمائے پارٹی کا جو گڑندن ہوا ہے وہ سدھ لیندن کے روپ میں ہوا ہے دونوں ہی جاتی وادی پارٹیاں ہیں دونوں ہی ساماندھوادی پارٹیاں ہیں دونوں ہی پاریوارواد والی پارٹیاں یہ اس کی آگے سوچ نہیں پاتے ہیں اس لئے اور یہ گڑ بندن بھی نہیں ہے یہ تھوڑا سا تعلبیل ہے کہ تم مجھ کو دے دو میری پیٹ خجوا دو میں تو آلوگ جنے لیا تھا سمائے تب جاتی وادی نہیں تھے لیکن کاؤگرس پروکتر نے بہت جنہوں نے تیرنگے کو فکرنے کا کام کیا ہے لیکن کم سے کام آلوگ بھائی یہ ضرور ہے کہ آپ اگر عطیت میں جائیں گے عطیت کی بات برطمان آپ پیشا نہیں چھوڑیے بات پوری کی جاتی ببو جی کو کہہ لینے دیجی ان کو سمائے کم ملائے لیکن ہاں میں ہمارے کانگریس کے مدرے بہت سارے رائٹ ٹو انفرمیشن سن لیکن سب بتا دیا لیکن رائٹ ٹو کرپشن نہیں بتا آپ کو رائٹ ٹو کرپشن کی موہر سب سے بڑی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج وہ سمتہ سے بہار ہے کہ للیت موہر شیط چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ چھوڑ دیجے تو اس لگی سب پہ دیش کے بڑی مانتری دی کانگریس کے وہ کہتے تے کہ دیش میں سن شاہد سب سے بڑا حضی سن مسئل بڑا مانتری اس بڑا چھوڑ چھوڑ دیش سب 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 چھوڑا سب سب بڑا کارن کانگریس کی نیتیا رہی ہیں کس کانگریس بڑا کنگریس چھوڑ چھوڑ لیکن بہت 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 ساسن رہا اس پریوار نے زیادہ اتر دیش کو جو ہے دیشوں کے حدوں پر سمجھو تے کیے چاہے وہ پاکستان کا زنب ہوا ہو چاہے وہ کشمیر کی سمسیہ ہو بھی ہو یہ دونوں سب سے بڑی جو ناسور آج دیش بھگت رہا ہے اس کے لیے کانگریز سب سے بڑی جمعے دار ہے میرا اتنا ہی کہنا ہے باقی سمجھ بادی پارٹی اور بستا کے بارے میں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور اور میں جانتا ہوں کہ جانتا دیش پردیش کی اچھے سے اور دیش کی جانتا جانتی ہے کہ سورکشی دھانتوں میں ہے اور وہ بھارتی جانتا پارٹی کو بوٹ کر رہی ہے میری ایک کیوری ہے آپ سب لوگوں سے جتنے بھی ہمارے میتر بیٹھے ہیں اور تیواری جی جو ورش پترکار بیٹھے ہیں میں کئی بار یہ سوچتا ہوں دیکھیں اس کو انتھا مت لیجئے گا میں مانتا ہوں کہ سماجبادی پارٹی بھی بہت مضبوط پارٹی ہے بسپا بھی ہے وکاس سب نے کیے ہیں کانگریس نے بھی کیے ہیں اور کانگریس تو سب سے انبوی پارٹی رہی ہے اور میں چلیے ایک منٹ کے لیے یہ بھی فرج کر لوں آپ لوگوں کے حساب سے کہ چلیے بی جے پی بہت خراب پارٹی ہے پچیسو برائیاں ہیں سب کچھ ہونے کے بعد بھی بی جے پی کیوں چناؤ جیت جاتی ہے ووٹر کیوں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اس میں ریزن کیا ہے کانگریس سمجھ نہیں پاتی ہے بی جے پی کی چالوں کو رڈ نیتیوں کو آپ لوگوں کی سر کمی کہاں جا رہی ہے کہ سب لوگ مل کر کئی بھی نہیں کر پا رہے ہیں چھیک ہے سرین جی بولیں گے چکریوں کو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں پہلی چیز تو مشرا جی اب آپ کی بات پوری ہو گئی تو میں بتاؤں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں ایک تو آلوک بھائی نے پھولپور گورکپور چھوڑ کر کے سارا ہندوستان بتا دیا تھوڑی دیر بعد ان کو اور سمیہ دے دیجئے تو یہ سر لنکا سے لے کر ارجنٹینہ تک بتا دیں گے اور سمیہ دے دیں گے تو یہ منگل گرہ پہ چلے جائے گا میں آپ کو امریکہ نہیں لے گیا ہوں میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں بڑی مشرا جی یہ بھول جاتے ہیں کہ پنجاب کا چناؤ کانگریس جیتی گوہ چناؤ کانگریس جیتی بنگال کا چناؤ ممتاب اینر جیتی اور دلی کا چناؤ تو آپ پارٹی جیتی وہاں پر آپ نے کچھ نہیں کیا ان جگہوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو نشط طور پر جب آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پرتیپکش کی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ہیں لیکن حلہ کہاں مچائے جائے گا اتر پردیش کا حلہ کہاں مچائے جائے گا اور راجیوں کا جہاں یہ لوگ جیتے ہیں ہم مانتے ہیں لوگ تنتر میں جیتے ہیں تو لوگ تنتر میں جیتے ہیں وہاں اچھا کام کریں اور جہاں یہ ہارے ہیں وہاں یہ لوگ تنتر کائی اپارن کر لیتے ہیں جیسے بیہار میں تو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کے جو گلت مولی ہیں لوگ تنتری اس میں جو لوگ تنتر کو اپارن کرنے کے مولی ہیں ان کے بارے میں نہ پوچھ کر کے مشرا جی جو ہے اور میں دوسری بات بتا دوں آپ سے کہ آج چناؤ جو ہے فولپور اور علاہباد کا ہے تو بہتر ہو آلو کواستی پچھلے گیارہ مہینوں میں یہ بتا دیں کہ کیا گورکپور کا خاد کار کھانا چالو ہو گیا کیا گورکپور میں ایمز بن گیا ان پرشتوں کا جواب آلوک جی نہیں دیں گے ارجنٹینہ اور برازیل پہنچائیں گے پچھلی سرکار آپ کے سمطن سے چل رہی تھی اور وہ سرکار کے دوارہ آپ سمطن سے دلی میں چل رہی دستان آپ نے داشت کیا ہے بھائی سمیں گورکپور کا بتائیے اس سمیں بھولپور کا بتائیے نا سمیں بھولپور کا بتائیے اب اس سے کچھ ہی سمیں کا اور باقی بچائی انترال اس کے بعد میں یہ صاف ہو جائے گا جنتا کی جو اکشہ ہے وہ بند ہو جائے گی ای وی ایم میں قید ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کی امیدیں بھی پوری ہوں آپ سب نے اپنا قیمتی سمیں ہمارے لیے نکالا بہت بہت شکریہ دھنیواز آنے کے لیے اور اسی کے ساتھ مہا مقابلہ جاریے لگاتار ہندی خبر آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دیتا رہے گا آج کی چناؤں کی نمسکار موسیقی